سٹارٹ کرتے ہیں نل ویلیوز کو امپیوٹ کرنا میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ نل ویلیوز کیا ہوتی ہیں وہ ویلیوز جو خالی ہوتی ہیں یعنی کہ ایمٹی سیلز اور اکثر اوقات ڈیٹا کلیکٹ کرتے وقت ہم ان ویلیوز کو کلیکٹ نہیں کرتے یا ہم بھول جاتے ہیں یا کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ویلیوز ہم نہیں لے اب اس لیکچر میں میں آپ کو نل ویلیوز کو امپیوٹ کرنے کے طریقے بتاؤں گا اور جو موسٹ امپورٹنٹ طریقے کار ہیں وہ ہم دیکھیں گے امپیوٹ امپیوٹ نل ویلیوز ان پائتھون اچھا امپیوٹ کرنے کے لیے نل ویلیوز کو پہلے فائنڈ کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ڈی ایف ڈاٹ ہیڈ یہ ہمارا ایک پورے کا پورا جو ہے ایک ڈیٹا سیٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ہم اس کے اندر نل ویلیوز کو امپیوٹ کر کے آگے چلیں گے اور جب بھی میں نل ویلیوز کو سٹارٹ کرتا ہوں تو ہم always starting with df is equal to sns.load ڈیٹا سیٹ اور اس کے اندر میں ٹائٹ ٹائنک سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں مظلہ بلکل سٹارٹ سے بیگننگ سے اور یہاں پہ import pandas as pd اور باقی جو لائیبریریز ہیں ان کو بھی میں لکھ لیتا ہوں میں اوپر سے لے آتا ہوں کچھ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے i'm just showing کہ آپ کو کون کونسی لائیبریریز چاہیے ہوگی تو اس طریقے سے ہم یہ لائیبریریز کو یہاں پہ رن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ رن کیا اور میں نے df add کیا میرے پاس یہ والے کولم آگئے اب ہم نے سب سے پہلے find کرنا ہے find the نل ویلیوز ہیں کہاں کہاں پہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے find کرنے کے لیے df dot is null لگانے کے بعد dot sum اور یہ دو function ہم لگاتے ہیں تو ہمارے پاس نل ویلیوز آ جاتی ہیں تو ہم نے نل ویلیوز find کی ہمارے پاس age کے کولم میں 177 ہے deck کے کولم میں 688 ہے embarked کولم میں 2 ہے embarked میں 2 ہے something like this تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کس طریقے سے calculate تو ایک rule ہوتا ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں یہ تو میں نے normally calculate کر لیا میں multiplied by divided by 891 multiplied by hundred یا تو میں ایسے ان کی percentage calculate کر لوں گا یا میں یہاں پہ length of df جتنی بھی df کی total length ہے وہ کیا ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو الہیدہ سے بھی دکھا دیتا ہوں df یہاں پہ لکھتا ہوں تو 891 ہی ہے وہ لیکن usually ہم length of df اس ویڈا سے لکھتے ہیں اکثر اوقات ہمیں values یاد نہیں رہتی تو یہ میرے پاس percentage میں آگیا 90% ہے 0.2% and this is 77% usually ہم کیا کرتے ہیں ہم اس column کو اڑا دیتے ہیں جس کی values بہت زیادہ missing ہو تو ہم یہاں پہ deck column کو اڑائیں سب سے پہلے یہاں تک clear ہے کسی کو مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ deck column کو ہم کیوں یہاں سے اڑھا رہے ہیں چلیں صحیح ہو گیا اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے اڑھانا ہے اس column کو deck کے column کو remove جی کیسے کریں گے df کے اندر drop اینے تو کریں گے نا مجھے کوڈ چاہیے drop اینے تو ایسی ہے چاہیے 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 میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں آسان بتاتا پھر مشکل کی طرف چلتے ہیں میں نے df dot columns کر لیا اب میں کیا کرتا ہوں df equal to df کے اندر میں سارے column کو copy paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے deck اڑھا دیتا ہوں this is one of the ways کہ ہم نے باقی سارے select کر لیے deck کو remove کر دی سادہ آسان طریقہ کار سمجھ بات کی ہم پورا column اڑھا رہے ہیں میں drop n کی بات نہیں کر رہا پورے column کی بات کر رہوں سمجھ بات کی یہ ہم نے پورا column اڑھا دیا دوسرا طریقہ گار کی آئے ہم کیا کریں یہاں پہ df is equal to df drop بلکہ df is equal to بھی لکھنے کی ضرورت df drop اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں column is equal to یہاں پہ آپ لکھیں deck comma in place is equal to true یہ in place کا کیا مطلب ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں سے اس کو دوبارہ run کرتا ہوں تاکہ میرے پاس data set refresh ہو جائے یہ میرے پاس percentage آگئی اب یہاں پہ میں نے columns کے نام کو print کیا تو میرے پاس deck بھی آرہ ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں in place کے بغیر کروں گا تو یہ اندر سے data میں change نہیں آئے گی ٹھیک ہے but now اگر میں پورے کا پورا column اڑھا کے in place اس طریقے سے کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا یہاں پہ error آرہ ہے اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو مجھے یہ code send کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہی لکھا جانے کیا غلطی ہو یہ columns let's see boom سمجھے بات کی so ایک چھوٹے چھوٹے figure کی یا ایک alphabet کی error بھی بڑا مسئلہ کرتی ہے اس کو میں نے اس طریقے سے کر لیا اب دیکھتے ہیں دوبارہ سے اچھا میں اس کو دوبارہ سے رن کروں گا 81 یہ 81 column code run ہو ہے 79 تھا اب 82 آگیا یعنی اس کے بعد میں نے اسے run کی ہے tech remove ہو گئے اس میں سے صحیح ہے basically یہ ہم نے اس کے بعد run کی ہے so usually آپ اوپر نیچے بار بار بھی run کر سکتے انشاء لوگ پہلا طریقہ ہے removing the column یا removing those columns اور اسی طریقے کے اندر اب ہمارے پاس کیا بچا اگر میں دوبارہ سے run کروں df. is null dot sum اب میرے پاس دو بچی ہیں اس کی روز دو بچی اس کی روز امباغ ہے ایک ڈاؤن کا نام ڈاؤن کا نیم ہم impute کری نہیں ہمیں کیا پتہ کون بندہ کہاں پہ چڑھا ہے اگر کریں گے بھی تو اس کی کو خاص ایک وجہ ہونی چاہیے یا تو ہم اس وجہ سے کرتے کہ زیادہ تر ساؤت ایمٹن سے چڑھے ہم چینج کر دیتے یا ہم ڈفرنٹ اور ویلیوز کو دیکھتے ہیں سو ایدھر can remove these two things this one and this one or you can impute them with mod ڈیج کو ہم باد میں دیکھتے ہیں پہلے میں باقی بتا دوں تو ہم یہاں پہ کیا کرنے والے mod کے ساتھ replace کرنے والے ہیں let's do it replace with mod یا اس کو میں کہتا ہوں fill with mod fill na with mod اب ہم نے کون سا column کرنا جی ہم نے ڈی ایف کے اندر imbark کا imbark ہی ہے نا یا imbark town کو پہلے کر لیتے پھر imbark کو کر لیں گے imbark town اب اس کو ہم نے کیسے fill کرنا dot fill na اور اس کے اندر df کا جو ہمارے پاس column ہے جس کا نام same یہ ہی ہے یعنی کہ same column کے نام سے یہ ہم نے لکھا ہم نے اس کی جو missing values تھی ان کو fill کرنے کس دی f یہ والا اب اس کے بعد ہم نے اس کا لینا ہے mod mod لے کے پہلا index یعنی zero index پہ mod اس کے ساتھ اس replace کرنے and then in place is equal to true کرنے true یہ ہمارے پاس run ہو گئے and now you can have a look کہ کیا ہمارے پاس embarked town جو ہے وہ run ہو چکے missing values جو ہیں اس کی وہ نکل چکی ہیں یہ نہیں we will rerun the previous code this one یہ ہو چک ہے impute اس کی missing values impute ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے same چیز embarked پہ لگانی ہے تو میں same copy کرتا ہوں یہاں پہ سے paste کرتا ہوں town remove کر دیتا ہوں کیونکہ same چیز تھی نا وہ بھی لو جی اب کیا مسئلہ آرہ ہے جو ہمارے پاس embark fill na df embark کیا غلطی ہو سکتی embarked ed ed ڈی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ہم نے impute کر دیا یہ دوسرا طریقہ ہو گیا جو یہ دون ہوگی اب رہ گیا ہمارے پاس age numeric column کون سا column ہے numeric مجھے یہ بتائیں اس column کا mean کیا تھا embark ڈاؤن کا اس column کا mean کیا ہے embark ڈاؤن کا یا embarked دونوں کا اس کا mean نہیں ہوتا categories کا mean نہیں ہوتا صرف numeric variables کا mean ہوتا ہے یا median ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم numeric variables پہ جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں fill n n with mod کیا دھ ہم نے اب ہم کیا with mean اور median ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں fill اس کو median سے بھی کرتے ہیں اور mean سے بھی same یہ code ہوگا دیکھئے گا میں اسے اٹھاتا ہوں copy paste ہمارے column کا نام ہے age یہ ہم اس کے ساتھ change کرنے ہیں تو میں یہ پہ اس کو mean لکھتا ہوں function لگاتا ہوں and then this is all it is mean کے ساتھ replace کرنا ہے تو یہ آجائے گا اگر آپ نے اس سارے کو median کے ساتھ replace کرنا ہے تو آپ یہ ہی پہ صرف median لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ تک clear ہو گیا آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے اور یہ پورے کا پورا impute ہو جائے گا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں and then we will see یہ میں نے اس کو run کیا missing values ختم ہوگی لیکن کیونکہ میں آپ کو multiple طریقے بتانے تو میں یہاں پہ بار بار df کو چلا آکے دیکھیں گے ٹھیک ہے اب تیسرا طریقہ ہمارے پاس mean median کا تو ہو گیا ایک constant value کے ساتھ بھی آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ mod کے ساتھ zero کے لگایا انہوں نے پچھلی classes نہیں لیں ٹھیک mod ایک نہیں ہوتا mod multiple بھی ہو سکتے ہیں تو جو پہلا mod ہے ہمارا وہ ہم نے یہاں پہ رکھ ہے تو یہاں پہ اگلا کام ہے replacing یہ کتنو method ہے ہمارا پہلا drop کا تھا دوسرا mod کا تیسرا mean کا چوتھا median کا یہ 5 1 is replacing with a constant ہم ایک constant کے ساتھ بھی replace کر سکتے constant مطلب ایک value تو اس کے لئے ہم کیا کریں یہ جو چیز ہے age کے column میں ادھر mean وغیرہ کی بجائے یہاں پہ value is equal to 29 کوئی بھی ایک value کے ساتھ تو صرف آپ نے value لکھنا ہے وہ replace ہو جائے گا لیکن یہ method بہت کم use ہوتا ہے numerical میں زیادہ تر median اور mean کا use ہوتا ہے by the way یہاں پہ paste کرتا main median اور mod 3 ہو جائیں ٹھیک ہے طریقے clear ہو گئے جی آپ کو سمجھ جاگی یہاں تک اوکی اب advance پہ چلنے والے ہیں اب آپ linear interpolation بھی کر سکتے ہیں linear interpolation کا مطلب کیا ہے میں آپ کو پہلے وہ سمجھ دوں interpolate کرنا ہوتا چیزوں کو اس سے اگلی اور پچھلی کی base پہ calculate کرنا یعنی کہ یہاں پہ آرہا تھا 29 30 یہ آگی missing value یہ آگیا 32 تو 30 اور 32 کے center میں جو آتی ہے value وہ ان دونوں کی average کے حساب سے ہم calculate کر سکتے ٹھیک ہے 31 تو اس کو interpolate کرنا بولتے اور ایک ہوتا forward fill وہ یہ ہوتا ہے کہ 29 30 آیا تو اس کے بعد 31 کر دو ایک ہوتا reverse fill اس کو آپ اٹھا کے پیچھے بھی لکھ دو تو forward اور reverse fill بھی ہوتا ہے تو there are many methods لیکن جو important میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے interpolate number six is interpolation اس کو basically ہم linear interpolation بولتے ہیں اس کا آسان طریقہ کیا ہے میں صرف code لکھ دوں گا آپ کو باقی آپ نہیں کرنا خود سے یہ ہی چیز سارے کی ساری میں اٹھاتا ہوں age کے kolum کو اور اس کو dot interpolate dot interpolate اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں method کون سا رکھنا is equal to linear کئی method ہوتے ہیں اس کے لیکن ہم نے صرف linear رکھ تو اس طریقے سے آپ پوری Titanic کے kolum کو replace کر سکتے ہیں خاص طور پر fill کر سکتے ہیں اپنا method کے ساتھ اور اس code کے اندر آپ نے یہ اس طریقے سے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے مطلب آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی سو اٹس up to you but interpolate اس طریقے سے ہوگا یہاں پہ fill n n use کر رہے ہم basically interpolate کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کو proper df کے age کے kolum میں لکھنا چاہیں so we will write like this ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا age کے kolum کو interpolate کر کے age کے kolum میں update کر دیا صحیح ہے age کے kolum کو interpolate کر کے اس میں update کر دیا variable جب دوبارہ آ جاتا ہے تو وہ update ہو جاتا ہے اب آگے جلتے ہم ایک اور method ہوتا جو بہت common ہے knn imputation k nearest neighbor algorithm ہے جو machine learning algorithm which we are going to study in our upcoming lectures آپ کیا کرتے ہیں missing values کو impute کرنے کے لیے knn imputation run کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے scikit learn کو scikit learn یہ library آپ نے install کرنی ہے میرے پاس ہے تو میں اس کو ایسے رہنے دیتا ہوں then we will from sk learn dot impute import اس کے بعد ہم import کرتے ہیں knn imputer ٹھیک ہے تو یہ imputer کیا کرتا ہے machine learning کی algorithm کی base پہ nearest neighbors کو find out کرتا ہے inside the data تو ہم کیا کرتے ہیں imputer پہلے define کرتے ہیں equal to کرنے کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں یہ سارا نام یہ پہ لکھنے کے بعد یہ پہ اس کے قریبی neighbors کا دے دیتے ہیں کہ اتنے neighbors کی base یہ میں آپ کو پڑھانے والوں سو don't need to worry about that کہ یہ کیا values ہیں اس کے قریبی قریبی پانچ number جو آتے ہیں اس کی base پہ value allot کر دیتا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں df کے اندر age کے column کو update کرتے ہیں کیسے update کریں گے یہ imputer کو یہ پہ dot fit لکھتے ہیں underscore transform لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم df کے age کے column پہ لگ دیتے ہیں and this is how it will update based on machine learning یہ چار line یں تین line یں آپ machine learning کے through missing values کو impute کر دیتی ہے ٹھیک جی سمجھا گی بات کی اور اس کے بعد جو last ہمارے پاس imputer ہے وہ again k-n-n کا میں 8 ہی آپ کو بتاؤں گا اس سے زیادہ نہیں کیونکہ جب ہم advance level پہ جائیں گے پھر آپ کو باقی بتاؤں گا اس کو بولتے multivariate imputation multivariate imputation کیا ہوگی سارے columns کی base پہ اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں from sk learn میں بلکہ یہاں سے code copy کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے pass time جو ہے وہ budget ہے sorry ہم کیا کرتے ہیں iterative imputer use کرتے ہیں iterative یہ by the way ابھی beta version کے اندر ہے so it will be coming in full version آزم بھائی اٹھو جو ہے imputer is equal to یہاں پہ imputer define iterative imputer اور اس کے اندر max iteration ہم نے دے دنی ہے is equal to 10 یا 15 یا 20 جتنی بھی دنی ہے random state is equal to 0 something like this تو یہ formula ہم لکھتے ہیں باقی یہ نیچے والا سارے کے سارا ویسی آجائے گا and this is how we can impute our values based on another machine learning algorithm اس وقت سب سے best یہ والا ہے کیونکہ یہ سارے columns کی base پہ چلتا ہے ایک ایک column کے اندر زیادہ تار iteration میں best value نکال لے گا and there are many other auto encoders and some other things جو machine learning کے اندر ہم جا کے دیکھیں گے but for now آپ main median mod ka best way پتا ہو نا چاہیے کہ main median mod سے replace کرتے ہیں EDA کے لیے ابھی کے لیے ٹھیک ہے اور پھر آپ پھر interpolation کا پتا ہونا چاہیے یہ چار آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ ابھی کے لیے ضروری ہے جب ہم machine learning پڑھیں گے تو میں آپ دوبارہ سے یہ باقی method بھی کرواؤں گا لیکچر اور میبی آی پروائی یو سام ادھر ہنٹ سب آو او ٹھیک اٹھیک 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 چیز ہے جو آپ کو جب آگئی نا تو بلے بلے شاوہ شاوہ ہو جائے گی ADA کے اندر کیونکہ یہ چیز ہے جس پہ لوگ کافی پریشان ہو گئے پریشان رہت